بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ پاک کے رحمت سے بلکل ٹھیک ہوں گے تو دوستو میری آج کی ریمیڈی سپیشلی ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو اپنے ہاتھوں پاؤں اور پوری بارڈی کو وائٹ کرنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بارڈی نیٹن فین بھی دکھائی دے اور چمکتی بھی دکھائی دے اس کے علاوہ جن کی ہاتھ اور پاؤں بہت زیادہ بلیک ہیں ان کو لاس پہ میں ایک ٹرک بھی دوں گی جن کی شادی ہونے والی اور پریشان ہیں اپنے بلیک ہاتھ اور پاؤں کی وجہ سے لاس تک ویڈیو کو لازمی دیکھیں کیونکہ اینڈ پہ میں آپ کو ایک اور ریمیڈی بتاؤں گی جو آپ کو ہنڈر پرسنٹ ریزرٹ دے گی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کا دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو پریز سبسکرائب کر لیں سب سے پہلے ہم نے دوستو ایک ادت باؤل لے لینا ہے تو دوستو اس ریمیڈی کو آپ نے اپنے چہرے کے اوپر اپلائی نہیں کرنا باقی جسم کی ہر پار بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں بیکنگ سوڈا کو اور ان دونوں چیزوں کے ٹرمینک پاؤڈر کو اچھے طریقے سے ہم نے مکس کرنا ہے مکسنگ آپ نے بہت اچھے بے میں کر لینا ہے آپ مکسنگ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے سے ہو چکی ہے اب اس کے اندر ہم نے ایڈ کرنا ہے دودھ کون سا دودھ ایڈ کرنا ہے گرم دودھ ہم نے اس کو ایکٹیویٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں دودھ جو ہے وہ تھوڑا گرم چاہیے ٹھیک ہے تو ہم گرم دودھ اس کے اندر جب ایڈ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر بابلز بننا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی یہ ایکٹیویٹ ہونا شروع ہو جائے گا لیکن بات یہی پہ ہتم نہیں ہوتی آگے چل کے ہم نے کچھ اور چیزیں بھی ایڈ کرنی ہے ٹھیک ہے لیکن سب سے پہلے ہم نے ان چیزوں کو مکس کرنا اور مکسنگ کرنے کے بعد ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے آٹا آٹا کون سا نارمل جو آپ گرمیں یوز کرتے ہیں جس کے ساتھ آپ روٹیاں بناتے ہیں نا وہ والا آٹا ہم نے ایک چمچ لیا آپ یہاں پہ بیسن بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب دوستو آپ نے اپنی ضرورت کی اکارڈنگ اس کے اندر گرم دودھ ایڈ کرتے جانا ہے اور اس کو مکس کرتے جانا ہے جب آپ دیکھیں کہ یہ بالکل سمود سا پیسٹ ریڈی ہو چکا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے ابھی آپ نے اچھے طریقے سے اس کو مکس کرنا ہے مکسنگ آپ نے بہت اچھے ویمے کرنی ہے آپ دیکھیں گے کہ اوپر بابلز بننا شروع ہو جائیں گے اور یہ ٹوٹلی ایکٹیویٹ ہو جائے گا اب دوستو ہم نے اپلائی کرنا ہے اپلائی کیسے کرنا ہے جہاں پہ آپ نے اپنی سکن کو نیٹنگ کلین کرنا ہے آپ نے وہاں پہ ایک ٹھک سی لیئر اس کی اپلائی کرنی ہے ٹھک سی لیئر اپلائی کرنے کے بعد آپ نے اس کا ہلکہ ہلکہ مساج کرنا ہے کم سے کم ایک سے دو میٹ آپ مساج کریں اس کو چھوڑ دینا ہے آپ نے بیس منٹ کے لیے اور بیس منٹ کے بعد کیسے ریموو کرنا ہے یہ آپ نے دیان سے سننا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے ایک ٹھک سی لیئر لگانی ہے جتی دیر میں میں اپلائی کرتی ہوتی دیر میں جلدی سے آپ میری چینل کو سبسکرائب کر لیں تو دوستو اس طریقے سے آپ نے پورے پاؤں کی اوپر لگانی ہے پاؤں کی نیچے لگائیں ایڈیوں والی سائیڈ پہ ہر جگہ پہ آپ نے اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے سیمیڈی کو تب ہی یہ آپ کو بہت اچھے رزار دے گی ہاتھوں پہ کریں نکل زیریا پہ کریں ایلبو پہ کریں ہر جگہ پہ کریں اس کو آپ نے تک سی لیگر لیئر لگا کے چھوڑ دینا ہے بیس منٹ کے لیے بیس منٹ گزر چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پیسٹ آلماس خوش خوش گھو چکا ہے اب میں اپنے ہاتھوں پہ لوں گی ہلکا سا نیم گرم پانی اور میں مساج کرتے ہوئے اس کو ریموو کروں گی مساج کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ بھی بارڈی پہ جو ٹین جمع ہو جائے گا جب آپ مساج کریں گے وہ تمام کا تمام ریموو ہو جائے گا اور نیچے سے آپ کی سکٹ بلکل نیٹ اور کلین نکل آئے گی تو اس طریقے سے میں مساج کروں گی اچھے طریقے سے جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے جسم کا پارٹ بلیک ہے وہاں پہ آپ نے اچھے طریقے سے مساج کرنا دوستو کم سے کم آپ دو سے تین منٹ اچھے طریقے سے مساج کریں جہاں پہ آپ کے کنڈیشن دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاؤں کی کنڈیشن جہاں پہ آپ کو ٹین ہے جہاں پہ بہت زیادہ ڈال ہیں وہاں پہ اس طریقے سے آپ نے مساج کر لینا ہے مساج کرنے کے بعد آپ نے اپنے پاؤں کو یا باڈی کو واش کر لینا ہے میں یہاں پہ ہینگی کے ساتھ صاف کر کے آپ کے ساتھ لائیو ریزارٹ شیئر کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاؤں جو ہیں وہ کلین ہو گئے ہیں کلیر ہو چکے ہیں ٹین ریموو ہو چکا ہے ڈل ایریا ریموو ہو چکا ہے اور یہ بلکل نیٹ اور کلین ہو چکے ہیں بلکل ایسا ہی سین آپ کے ساتھ ہوگا آپ نے ایک ہفتہ بقائدگی کے ساتھ اس کو یوز کرنا ہے ٹھیک ہے ایک ہفتہ بقائدگی کے ساتھ یوز کرنے کے بعد آپ ویک میں کم سے کم آپ دو بر یا تین بر اس کو اپلائی کریں جن کی سکن بہت زیادہ سینسٹیف ہے وہ ایک کام کریں وہ کریں یہ کہ آپ تھوڑا سا اپنے بازو پہ یا ہاتھوں پہ تھوڑا سا لگا کے سے چیک کریں اگر ان کو ایچنگ یا پھر کوئی ایشو نہیں ہوتا تب وہ اپلائی کریں ویسے یہ کوئی آپ کو نقصان نہیں دے گی کیونکہ ہاتھوں پہوں کی سکن جو ہوتی ہے وہ سخت ہوتی ہے لیکن پھر بھی کچھ لوگ سکن کا ایشو ہوتا ہے تو آپ لوگ ایسا کر لیں ٹھیک ہے جی اب ہم نے کرنا کیا ہے جن کی ہاتھوں اور پہوں کا کنڈیشن بہت زیادہ ڈار ہے بہت زیادہ ڈارک ہے انہوں میں بیٹومین ای کا کیپسول لینا ہے ایک ٹھیک ہے جی کیپسول لینے کے بعد اسے اپنی ہاتھوں پہ نکالنے ہاتھوں پہ نکالنے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے تک سے نکالنا ہے اس تیل کو ضائع تیل آپ کو بالکل نہیں جانا چاہیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کرنے والی ہیں وائٹنگ کیپسول یا پہ وائٹنگ کیپسول بھی میں یہاں پہ لے لیا ہے اس کے اندر میں ایڈ کرنے والی ہوں ایڈ کرنے کے بعد اچھے تک سے ہم نے ان دونوں چیزوں کو مکس کرنا ہے تاکہ ان دونوں کی کونٹی tape ہے وہ سیم ہو جائے دوستو مکسنگ کرنے کے بعد اچھے طریقے سے مکسنگ کرنے کے بعد آپ نے اپلائی کر لینا ہے آپ نے جہاں پہ بھی اپنی باڈی پہ اپلائی کر رہے ہیں چاہے ہاتھوں پاو پہ اپلائی کر لیں اپلائی اچھے طریقے سے کرنا ہے اپلائی کر کے چھوڑ دینا ہے تقریباً آپ نے آدھے گھنٹے کے لیے اگھنٹے کے لیے اس کے بعد آپ اپنی باڈی کو واش کر سکتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو بہت زیادہ ڈلڈ سکن ہے بہت زیادہ ڈارک سکن ہے وہ ریموف ہو جائے گی اور آپ کی سکن نیٹ اینٹ کلین ہو جائے گی لیکن یہاں پہ ایک بات کو آپ نے دیان سے سمجھنا ہے آپ نے اس ریمیڈی کو اپلائی کرنے کے بعد یہ کام نہیں کرنا آپ کسی بھی ٹائم رات کو کر لیں صبح و ٹائم یہ ریمیڈی لگائیں اور رات کو یہ چیز اپلائی کر لیں ٹھیک ہے جی یہ آپ آپ نے اس بات کو دیان میں رکھنا ہے کہ صبح اگر آپ ریمیڈی لگا رہے ہیں تو رات کو آپ وہ جو سیکنڈ میں نے آپ کو ٹپ بتائیے آپ وہ لگا سکتے ہیں کٹھے آپ نے نہیں لگانی ٹھیک ہے تو دوستو یہ تھی میری آج کی ریمیڈی آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نہیں ہے تو چینل کو پلیس سبسکرائب کر دیں اور ساتھ جو بیل نوٹفکیشن اس پر کلک کر کے اور پھر کلک کر لیں اسے یہ ہوگا کہ جب میں ویڈیو اپلوڈ کیا گئے تو آپ سے چلا جائے گا چھوٹا سا نوٹفکیشن اور آپ آسانی سے میری ویڈیو کو واش کر سکیں گے اگر آپ کو اس ریمیڈی سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوشن پوچھنا ہے تو آپ کومنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو چاہوں گی آپ سے اجازت اللہ حافظ